بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس وقت پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ مصطفیم قازمی صاحب نے جو قاضی فائص اس وقت آپ کو کھری کھری سنائی جو انہوں نے کمرہ عدالت میں کیا اس وقت ہر طرف بوسی کی دھوم مچی ہوئی اس پر بات ہو رہی ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ کل سپرین کورٹ آف پاکستان میں سیکیورٹی جو ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے کل سپرین کورٹ آف پاکستان میں اندر باہر سیکیورٹی ڈبل ہوگی اطلاعاتی عملے کے کچھ مطلب دو تین لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیبل ٹریس میں ہوتے ہیں وہ ہیں پولیس کے لیکن سیبل ٹریس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ کل چالیس سے پچاس لوگ کمرہ عدالت کے اندر سیبل ٹریس میں بھی اور پولیس کی بردیوں میں بھی چالیس سے پچاس سیکیورٹی والے موجود ہوں گے مختلف جگہوں پر موجود ہوں گے اور کازی فائص اس حساب کی جانب سے جو سیکیورٹی ہے پولیس کی ان کو بہت سخت تحکمات دیا گئے ہیں اور انٹریس ایجنسیز کے آگے بیچے کل بہت سخت سیکیورٹی ہوگی کمرہ عدالت کے اندر بلکہ ایک تجویز تو یہ بھی مجھے کس نے کہا کہ کل وکلہ کی بردیوں میں کچھ سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ وکلہ کی بردیوں میں بھی موجود ہوں گے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آج مصطفیم قازمی صاحب نے کیا ہے اس سے ایک وکلہ انکریج ہوئے ہیں کہ کازی فائص اسحہ صاحب کو اور دبانا چاہیے اور پھر مصطفیم قازمی صاحب کے جو کازی صاحب کو دبانے کا فائدہ بھی ہوا ہے تو کل بہت سخت سیکیورٹی ہوگی بہت شدید سیکیورٹی ہوگی باہر بھی اندر بھی اور اب یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ کازی فائص اسحہ صاحب کو اس سے زیادہ کوئی کھری کھری سنا سکتا ہے اور یہ کیونکہ یہ کیس اس نظام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اسی کیس میں کازی فائص صاحب نے سیاسی جسم فروشی کو جو ہے وہ آتھرائز کرنا ہے اجازت دینی ہے بلکہ ابھی میں آگے آپ کو سناتا ہوں جو مصطفیم قازمی صاحب نے جو گفتگو ایک اور کی وہ پہلے تو میں نے ایک کلپ چلایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں جو عثمان گجر کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اب وہ پوری ویڈیو صاحب نے آگئی ہے اس میں اور سخت باتیں ہیں اور سخت باتیں ہیں اس میں مصطفیم قازمی صاحب نے کہا کہ جو کازی فائص صاحب کے ساتھ یہ چار ججز بیٹھے ہیں یہ ڈڈو ججز ہیں اور بہت سخت انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کیا اور ان کے پوائنٹ ویلڈ تھے کہ یہ چار یہ جو یہ کیسے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ ایک غیرینی کمیٹی کے ذریعے غیر قانونی اور غیرینی بینچ منا کے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو دوسرا میری بات نہیں ہو سکی مصطفیم قازمی صاحب سے لیکن ان کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل بھی آئیں گے وہ کل بھی کمرہ دالت میں موجود ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ نہیں روک سکتے یہ وہ ہر صورت میں جائیں گے وہ سینئر وکیل ہیں لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ جو کل جو حکومتی وکلہ ہیں ان کو بھی یہ میسی کمیونکیٹ کر دیا گیا ہے اب یہ قازی صاحب نے کیا ہے حکومت نے کیا ہے یا اس نظام کے رکھوالوں نے جس نے بھی کیا ہے ان کو بھی یہ میسی دیا گیا ہے پاکستان بار کانسل کو اور سپرین کورٹ بار کو کہ تم اپنے کچھ غنڈا ٹائپ جو وکیل ہیں غنڈا ٹائپ وکیل وہ بھی تم بھیجو جو قازی فائز عیسیٰ کا دفاع کریں ساتھ سیکیورٹی لوگ وردیوں میں بغیر وردیوں کے وکلہ کے وردیوں میں موجود ہوں گے تو اب پہلے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ سپرین کورٹ جو ہے وہ بندوقوں کے سائے میں آپ چلے گی جب تک قازی فائز عیسیٰ رہیں گے اور ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک سپرین کورٹ بندوقوں کے سائے میں چلے گی لیکن اب نہ صرف بندوقوں کے سائے میں سپرین کورٹ ہوگی بلکہ سپرین کورٹ کے اندر بھی بندوقیں اصلہ ہتھیار اندر بھی ہوں گے اور نہ صرف بندوقیں اصلہ ہتھیار ہوگا بلکہ کچھ نامعلوم افراد بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود ہوں گے نامعلوم افراد اس لئے کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کس ادارے سے ہیں کس فورس سے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اور قاضی صاحب کو پوری طرح سے جو ہے وہ سیکیور کرے گی یہ حکومت یہ نظام کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا نظام کسی ایک شخص کے اوپر جس ایک شخص کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائٹس عیسیٰ جنہوں نے اب تک تمام وہ کام کیے ہیں جو اس نظام کو بچانے کے لیے ضروری تھے اور انہوں نے کوئی ایسا کیس نہیں لگایا جس سے اس نظام کو خطرہ ہو سکے تو ابھی ذرا آپ کو میں سناتا ہوں کہ مصطفین قازمی صاحب نے جو مکمل گفتگو ان کی سامنے آئی ہے ذرا یہ گفتگو سنیے پھر اینڈ میں ذرا بات کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مصطفین قازمی صاحب موجود ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی سر تھوڑا سا بتائیے گا کیا واقعہ ہوا کیا بات کان سے شروع ہوئی دیکھیں بات ہوئی ہے کل سے معذرت ابھی آپ دیکھیں یہ سکرین کورڈ کے باہر موجود ہے ابھی اس وقت آپ کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے نہیں 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 وہ تو اصل میں مکلہ کا احتجاج ہو رہا تھا نا اس لیے انہوں نے بند کیا مجھے کیسے روکیں گے تو پھر ایک اور سیشن ہوگا بتائیے کہ پہلے سیشن میں چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب میں کل کل جو سارا سلسلہ ہوا اس میں علی زفر جو بیرسٹر علی زفر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے وکیل ان کو وہ چھے دفعہ کھڑے ہوئے ان کو نہیں بولنے دیا اور یہ پورا ایک لائک مائنڈڈ جدیز کی بینچ ہے پانچ رکنی اور آپ کو پتھا ہے کہ اس میں جو آثر جا جائے ہیں جو سب سے ضروری ہے اس کو میں انکانسٹیٹیوشنل بینچ اس لیے کہتا ہوں کہ جو آثر جا جائے ہیں اس فیصلے کے منیب اختر وہ اس میں نہیں بیٹھے چیف جسٹس منصور علی شاہ اس میں نہیں ہیں اور وہ پانچ ججز بیٹھے ہوئے ہیں چار جو ہیں وہ ڈڈو جائے ہیں فائز عیساء کے وہ صرف ہاں میں حامل آتے ہیں تو اس میں سے دو جج جو ہمارا جو پروسیجر ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی نیا جج آتا ہے کسی بینچ میں تو نئی مختراوان اور امین الدین نئے جج آئے تھے تو یہ ری آرگیو ہونا تھا یہ وکیلوں نے اس کو ری آرگیو کرنا تھا وہ نہیں کیا اور وہ دونوں جو ہیں وہ توتوں کی طرح بیٹھے رہے اور ان کو سب کچھ پتا تھا یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے وہ سارا منیپلیشن ہوئی ہے یہ جو سلسلہ ہوا اب وہ سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ بنائیں اور یہ عام الفاظ میں پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے جو عام الفاظ میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بینچ فیصلہ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ایک ووٹر نے ایک امیدوار کو اپنے پسند کے اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا اور اس کے بعد جو ہے اگر امیدوار اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جائے تو سپریم کورٹ اس کو ہار پینائی آپ یہ سوچیں یہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہی ہے اس کے دوران پھر آپ جب اٹھے تو آپ کو بٹھانے کی کوشش کی گئی نہیں نہیں کوئی بٹھانے کی نہیں ہے میں تو گیا میں نے علی زفر سے کہا کہ وہ ٹوک رہے تھے آرگو نہیں کرنے دے رہے تھے میں نے پھر جا کر کہا کہ آرگو کریں گے آج اور ہم ادھر کھڑیں یہ آرگو کریں گے آپ کون ہیں میں نے اگر آپ وہاں پر تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھر میں نے اپنا تعریف کر آیا اب فائز عیسیٰ کو اور مجھے ایک دن لائسنس بلایا کراچی اور فائز عیسیٰ کو جو ہے میں رشید رزوی جسٹس کے ساتھ تھا میں ان کا ایسوسیئٹ تھا اور فائز عیسیٰ کو مشیر پیش امام ہم نے ہی کروایا تھا میں کراچی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا میں بڑا پپولر تھا تو اس کو مگر یہ کیونکہ منٹل کیس تھا تو تین مہینے بعد مشیر پیش امام نے اس کو آؤٹ کر دیا یہ جوانی سے منٹل ہے سنے ہیں منیب اختر صاحب کے ساتھ ان کا پرسنل ایشو بھی ہے نہیں کوئی پرسنل ایشو بھی ہے منیب اختر جو ہے انتہائی شریف آدمی اور اس سے زیادہ لائک اور اس سے کوئی کامپیٹنٹ جو ہے کوئی جج نہیں ہے اور اسی طرح انہوں نے جو حرکت کی جیسے جسٹس ایجازل احسن کو گن پوائنٹ پہ یہاں سر جو ہے ان کو فارق کیا اور مندیال صاحب کو بھی اسی طرح کیا دونوں شریف خاندان یہ جو صاحب ہیں ان کا جو قاضی عیسیٰ صاحب ان کے والد ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ قائد عظم ان کو لائک نہیں کرتے تھے سر اس سے آٹکے آج جو ہوا آپ جب قاضی صاحب کے سامنے آئے تو پھر کیا ہوا قاضی صاحب کو میں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا علی زفر آرگو کریں گے یہ ہماری پارٹی ہے یہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اگریفڈ ہے آپ اس کے خلاف ایک ایکشن لینا جا رہے ہیں جو بلکل غیر آئینی غیر قانونی ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے ان کو پورا آرگومنٹ آپ کرنے دیں اس کے پیچ میں آپ رکاوٹ کوئی آبسٹیکل نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ہم ہوتے ہیں ہم پچیس کروڑ عوام جو ہے اس کے ہم نمائن دیں جس کی ٹیکس منی سے آپ جو ہیں یہاں پر بیٹھ کے یاشی کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر تنخواہیں دے رہے ہیں پھر آپ نے سر ایک خاص جملہ بولا وہ کیا تھا خاص کوئی جملہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے کہا کہ آج ہم نے اعتجاج رکھا ہے چار سو پانچ سو وکیل وہاں پر بھار کھڑے ہوئے اور وہ آپ سمجھ لیں کہ آئین کی پیچھے ہیں اور علی زفر صاحب کے پیچھے ہیں علی زفر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم آئین کی بحالی اور آئین کے تقدس کی پامالی نہیں ہونے دیں گے آپ نے کہا ہم آپ کو دیکھ لیں گے نہیں کوئی باہر نکالا گیا سکرین کوٹ بور نمبر ون سے میرے بھائی اگر آپ وہاں پر تھے تو میں خبریں یہ چال رہی ہیں میں اپنی خبریں غلط چڑھ نہیں ہے نا میں تو سب نے دیکھا ہے نا وہاں پر آپ کیسے کوئی ایک کمرے میں تھوڑی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں میں نے کہا کہ میں بالکل نہیں بیٹھ رہا اور میرا احتجاج ہو رہا ہے میں احتجاج میں خبریں یہ چلیں سار کہ آپ کو پولیس کے ذریعے باہر نکلوایا گیا کاجی صاحب نے کہا ان کو باہر نکال دے خبریں یہ چال رہی ہیں آپ تھے اندر ہم خبریں پڑھی ہیں نہیں آپ اندر نہیں تھے اندر ان کی حمت نہیں تھی کہ پولیس آتی کیسے وہ ایک سٹاف کا ممبر آئے تھا سپریم کورٹ کا میں نے کہا بھئی میں خود جا رہا ہوں احتجاج میں ہمارا احتجاج ہے باہر اس میں میں جا رہا ہوں کسی کی حمت نہیں ہے مجھے باہر نکالے تو میں اپنی مرضی سے گیا اور وہ خوش ہوا کہ میں یہاں سے چلا گیا فائز عیسیٰ اس پر خوش ہوا کہ میں یہاں سے چلا گیا انہوں نے بعد میں علی زفر صاحب سے کہا کہ جو آپ پہ اعتماد تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا آپ کی وجہ سے تو علی علی ہم پر کیا اعتماد ہے آج تک آج تک ہم پر اعتماد کیا ہے ہم سے بلہ چھینہ اسپیشل ہماری جو آپ تھے ہمدردی تھی وہ ختم ہو گیا ہمدردی تھی نہیں منافق آدمی ہے ریاکار آدمی ہے منافق ہے اس کی کیا ہمدردی تھی کوئی ہمدردی نہیں تھی بہت شکریہ سمجھ یہ سرمایہ یا یہ درزاد علی فرمت جی جی مصطفین قازمی صاحب جو ہیں وہ تو آپ نے سن لیا مصطفین قازمی صاحب کو وہ بہت پور عظم ہے وہ بلکل نہیں گھبرائے وہ بلکل نہیں ڈرے وہ بلکل بیک فوٹ پیننگ ہے وہ اگریسیب ہیں اور یقیناً وہ کل آئیں گے اور یہ بھی اب ہے کہ ظاہر ہے اب جیسے فاروق نیک نے کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے ان کے خلاف وہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں تو کل صورتحال زیادہ گمبیر ہوگی اور کل کا دن بڑا دن ہے کل بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں تو بارال کل کا بنتظار ہے ساڑھے گیارہ بجے کا اور اس کھیل کو مصطفین قازمی صاحب نے بہت دلچسپ بنا دیا ہے اب تمام نظریں کل سپری کوٹ آف پاکستان کی کمرہ نمبر ایک پر ہیں